سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تمام فریقین کے وکلہ تحریری معروضات جمع کرا سکتے ہیں کیس کی براہ راست سمات کے دوران چیف جسٹریس قاضی فارض عیسیٰ نے ریمارک سیئے کہ تقریر کرنے پر ہٹایا جائے تو آدھی عدلیہ گھر چلی جائے گی سپریم جو ریشل کاؤنسل کی زفارش کا لدم ہوئی تو الزامات درست تصور ہوں گے وکیل خواجہ حارس نے کہا کیس جو ریشل کاؤنسل کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا شوکت عزیز صدیقی ریٹائر ہو چکے ہیں بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا وکیل وسیم سجاد نے دلائل میں کہا کہ آئین سپریم کورٹ کو کیس ریمانڈ بیک کرنے سے نہیں روکتا عدالت مکمل انصاف کے دارے اختیار میں بھی جا سکتی ہے ریٹائر جرج کے خلاف کاروائی کا اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دینے کی طرف اہم پیش رف وفاقی حکومت نے کاروائی کا اختیار ختم کرنے والے آفیا شیر بانو کیس میں اپیل دار کر دی اٹرنی جنرل نے اپیل شوکت صدیقی اس کیس کے ساتھ ہی سننے کی تجویز نے دی عدالت کو بتایا آفیا شیر بانو کیس کا فیصلہ قرادم ہو جائے تو معاملہ کانسل میں جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں سابق جیپٹی سپیکر کاسم سوری کی الیکشن ٹریبینل کے خلاف اپیل پر سمات ریجسپرار سپریم کورٹ سے تین ہفتے میں کیس کی ریپورٹ طلب کاسم سوری کو آئندہ سمات پر طلبی کا نوٹس چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کاسم سوری نے سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر پر اہدے کا لطف اٹھایا ایسا تو نہیں ہوگا حکم امتنا پر پاور کے مزے لیں پھر کیس زائد المیاد کرا کے جان چھڑا لیں عدالت کے اندرونی معاملات کی بھی تحقیقات کرائیں گے تلشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل ٹریل روکھنے کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں سابق چیرمن پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سمات وکیل شیعب شاہن کی دونوں مقدمات میں حکم امتنا جاری کرنے کی استعداد عدیالہ جیل ٹاولپنڈی میں تلشہ خانہ کیس کی سمات کل تک کے لیے ملتبی کھر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو نو مائی کیسز میں وہ بوری زمانتیں خارش کرنے پر فیصلہ محفوظ عام انتخابات دو ہزار چوبیس صرف سولہ روز کی دوری پر الیکشن کمیشن کا انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے بڑا اقدام مد بھر میں بلدیاتی اداروں کے فنڈز منجمت کر دیئے مقامی حکومتوں کو سینٹیشن اور صفائی کے امور سر انجام دینے کی اجازت ہوگی لاہور میں پولنگ ڈے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب تیس ہزار سے زائد افسر اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے چار ہزار سے زائد لیڈی اہلکار تیانات کی جائیں گی ملتان میں انتخابی نشانات کی تشہیر کا منفرد انداز امید باروں نے فائبر گلاس کی نشانات بنوانا شروع کر دیئے ڈھول اور جھومر پارٹی سے منسلک افراد کا کاروبار بھی چمک اٹھا الیکشن مہم کے لیے ایڈوانس بکنگ ہونے لگی ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہے جہاں کوئی خطرہ ہوگا تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی حفاظت کریں جو بین الاقوامی جو صحافی ہیں وہ پہلے ہی پاکستان کے اندر موجود ہیں مختلف ملکوں کے پہلے ہی جو نمائندے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اس پوری سرگرمی کو کور کریں گے ملک میں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے گیا سرائیوں اور افواہوں سے گریز کیا چاہے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی نیوز کانفرنس بولے انتخابی کورش کے لیے غیر ملکی میڈیا کے نمائندے پاکستان میں موجود ہیں مونیٹرنگ کے لیے عالمی مبسرین کی اب تک 124 درخواست سے موصول ہوئیں انچاس ویزے جاری کیے جا چکے مسلم لیک نون نے این اے ایک سو تیس لاہور میں رنگ جمع دیا نواز شریف اور مرین نواز کی انتخابی ریلی کی تیاریاں مکمل مطوالوں نے اصلی شیر منگوا لیے نواز شریف کے نوٹس پر شیر واپس بھیجوائے گئے کار کنان کے جگہ جگہ استقبالیاں کیمپ لگ گئے مسلم لیک نون کا آج احمد پور شرکیہ میں بھی پاور شو ملسپل سٹیڈیم میں اسے فٹ چوڑا اور پچیس فٹ بلنس سٹیج تیار شہباز شریف عوامی جلسے سے خطاب کریں گے حمزہ شہباز پی پی ایک سو انسٹھ میں جلسے سے خطاب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا آج چنیوٹ میں پڑاؤ جیالوں نے پنڈال سجا دیا جلسہ گہ میں پین افٹیکس اور پارٹی پرچموں کی بہار بلاول بھٹو پرجوش خطاب سے جیالوں کا لہو گرمائیں گے آصفہ بھٹو زرداری نے این اے ایک سو ستائیس کا انتخابی مہم سنبھال لیا پی پی ایک سو ساٹھ اور ایک سو اکسٹھ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے ہم کسی چور دروازے کے ذریعہ حبومت میں نہیں آئیں گے عوام کی طاقت سے جمعہ کے دن ایک بجے چیئرمن براول بھٹو زرداری صاحب ملتان ترشیف لا رہے ہیں چور دروازے نہیں عوام کی قوت سے اقتدار میں آئیں گے پیپلز پارٹی کی فتح مظلوم مزدور اور غریب کی جیت ہوگی یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو بولے زلفکار علی بھٹو نے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی بینظیر بھٹو نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی بلاول بھٹو چھبیس چنبری کو ملتان کاسمپور کالونی میں جلسے سے خطاب کریں گے راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے خطاب پوٹوہار میں ہمارے امیدباروں کی پوزیشن کافی بہتر ہے آٹھ فروری کو پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی مرضی کے نتیجہ حاصل کرنا تو جمہوریت نہیں ہوتی عوام کی رائے پہ چھوڑا جا اور میں بالخصوص شہر کراچی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں ذرا سب اختیار ملتا ہے تو ہم اس سے زیادہ کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر تین سو بارہ رب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے تو تین سو بارہ رب روپے کا تعلیم کا بجٹ سندھ کے عوام ان کے بچوں پہ لگنا چاہیے مرضی کے نتائج حاصل کرنا جمہوریت نہیں عوام نظام کی تبدیلی کے لیے ہمیں ووٹ دے امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کی نیوز کانفرنس ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے کولز کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے ہر بچے کا حق ہے اسے میار تعلیم دی جائے اینے دو سو ساٹھ ملک کا سب سے بڑا انتخابی حلقہ بلوچستان کے چار ازلا پر مشتمل حلقے کا کل رقبہ اٹھانوے ہزار پانسو چھانوے مربع کلومیٹر آبادی دس لاکھ چوالیس ہزار رقبے کے اعتبار سے دنیا کے چھاسی ممالک قومی اسمبلی کے اس ایک حلقے سے چھوٹے ہیں بنیادی مسائل میں پانی، بجلی، انفرسٹرکچر، تعلیم اور صحت شامل امید باروں نے قلیل عرصے میں انتخابی مہم چلانا انتہائی مشکل قرار دے دیا الیکشن کمیشن میں این ایک سو اکتر کے ریٹرننگ افسر کو دھمکیاں دینے کی کیس کا فیصلہ محفوظ دورانے سمات ممبر نسار دورانی نے ریمارکسیے ہمارے سامنے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون برابر ہیں الیکشن کمیشن کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کا تاثر غلط ہے نگران وزیراعظم انمار الحق کاکر کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کی اہم بیٹھک ایف بی آر کی ری سٹرکچرنگ کی سمری پر غور نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی بریفنگ کابینہ ارکان کا ملکی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں سہرے چار سو پوائنٹس کا اضافہ چونسٹھ ہزار تین سو اٹھاسی کی سطح پر ٹریڈنگ انٹرمیک میں ڈالر پینسیس پیسے سستہ دو سو اناسی روپے پچاس پیسے میں فروغ چدید سردی میں نمونیا کے وار پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بارہ بچے انتقال کر گئے حالیہ لہر کے دوران جہاں بہاگ بچوں کی مجموعی تعداد ایک سو چورانوے ہو گئی محکمہ سہت کے مطابق سوبے میں چار سو اکانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے لہور میں مزید دو سو تیس بچوں میں نمونیا کی تصیق دھوند نے منزل پر پہنچنے کی محلت نہ دی لڑکانا میں چولر اور رکشے میں تصادم چار خواتین جامبہق تین افراد زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا جامبہق خواتین میں فریدہ زینت حاجرہ اور نجمہ شیخ شامل نگران وزیرالہ پنجاب کا مراقع سے ادہ پلاٹ تک لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا معینہ محسن نقبی نے منصوبے پر پیشفت کا جائزہ لیا مختلف مقامات پر فال کے کام کا میار چیک کیا نگران وزیرالہ پنجاب کا تعمیراتی کام کو تیز کرنے کا حکم موسیقی